السلام علیکم دوستو آج میں آپ کو کریوں میں ایمیج پر کام کرنے کا طریقہ بتاؤں گا کہ کسی طرح ایمیج کو ایمپورٹ کریں گے اور اس کے ذریعے ہم ڈائیمنشنز لیں گے اس موڈل کی اور ایمیج کے ذریعے ہم کافی مشکل قسم کے کمٹیکٹڈ جو پارٹس کی ہم پروفائل معلوم کر سکتے ہیں اس کو اسکیل پر لاکھر چیک کر سکتے ہیں اس کے لئے ہم ویو پر جائیں گے موڈل ڈسپلی کی مینو پر کلک کریں گے یہاں ایمیج کے اپشن پر کلک کریں گے اب یہ پلان سلیٹ کر لیتے ہیں ٹاپ ٹاپ پلان ایمپورٹ پر کلک کریں گے ایمپورٹ پر کلک کریں گے ٹاپ پلان سلیٹ کیا اور یہاں سے ہم ایک ایمیج اٹھا لیتے ہیں یہ ہم نے ایمیج ایک اٹھا لیا ہے اس کو آپ یہاں سے آپ ری سائز کر سکتے ہیں روٹیٹ کر سکتے ہیں اور یہاں سے بھی روٹیٹ کر سکتے ہیں جتنے انٹگری پر کرنا ہو آپ کو یہاں سے روٹیٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ اوکے کر دیں یہاں پر سائز بھی یہاں پر آ رہا ہے اس کا ایمیج کا دے سکتے ہیں آپ اس کو اوکے کر دیں اب اس کو ٹاپ پر لے کے آتے ہیں اب اسے ہم موڈل پر جا کے ایکسٹوٹ کے اپشن پر جائیں گے ٹاپ پلان سلیٹ کیا ہے یہ پلان سلیٹ کر کے اس پر سکیج کریں گے سرکل کمانڈ لی اور یہ اس طرح ڈرو کر دیں میڈل ماؤس پڑھنے دیں اب یہ اس کا سرکل کا سینٹر آپ یہاں سے سیٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ایک اور سرکل ڈرو کرتے ہیں یہ والا اب لائن کی کمانڈ لے کے جتنے ایکوریٹ لی آپ اس کو آپ ٹریس کریں گے تو اتنا اچھے سائز ملیں گے آپ کو یہ میں آپ کو ایسی کر کے دکھاتا ہوں کہ کس طرح ٹریس کریں گے یہ آپ نے لائن ڈرو کر لی اور اس سائٹ پہ بھی اس طرح سے آپ لائن ڈرو کر لیں میچ کرتے ہوئے جتنا اچھا میچ کریں گے اتنا اچھے آپ سائز حاصل کر سکتے ہیں اور ایمیج آپ کا جتنا اچھا یعنی کہ پیریلل اگر آپ تصویر کھیچتے ہیں کسی پارٹ کی تو اتنا اچھا ریزلٹ آئے گا اتنا اچھے سائز آپ لے سکتے ہیں ایمیج بلکل پیریلل آپ اگر تصویر کھیچیں گے تو آئیسومیٹک نہیں ہونے چاہیے اگر آئیسومیٹک ہوگا تو پھر آپ سائز سائز طریقے سے فائنڈ نہیں کر سکتے ہیں اب ریڈ ڈوٹ جو نظر آ رہے ہیں یہ یہاں پہ چین کلوز نہیں ہے اس لئے اس کو ہم ٹرم کرتے ہیں یہ لائن ہے ہم ٹرم کر دی ابھی دیکھیں یہاں پہ ریڈ ڈوٹ نظر آ رہے ہیں اس کا مطلب کہ چین کلوز نہیں ہے یہاں پہ تو یہاں پہ آپ ٹرم کر دیں دیکھیں یہ ایکسٹوڈ ہو گئے تو اس طریقے سے آپ مختلف ایمیج سے آپ موڈر بنا سکتے ہیں اور ان کو پارٹ کی شیف دے سکتے ہیں اوکے دوستو اللہ حافظ